السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ وکفاء و السلام من العبادہ اللہین استفعام آباد محترم ناظرین اگرام آج کی نشست کا موضوع ہے پہلوان کون آئیے ایک حدیث میں سناتا ہوں صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 6114 لیس الشدید بسرع انما الشدید اللذی یم لکو نفسه اند الغضب وہ پہلوان نہیں ہے کہ کھاڑے میں دوسرے پہلوان کو پچھار دے بلکہ اصلی پہلوان تو وہ ہے کہ اپنے نفس پر گصے کے وقت قابو رکھے آدمی کو گصہ بہت آتا ہے آپ دیکھ لیجئے شراب برائیوں کی ماں ہیں گصہ جو ہے وہ برائیوں کا باپ ہے جتنے بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ گصے کی وجہ سے ہے گصے کی وجہ سے ہی آدمی طلاق دے دیتا ہے کسی کو مار دیتا ہے برا بلا کہتا ہے اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہے اور پھر بعد میں پچتاتا بھی ہے یعنی زبان اگر اچھی رہے تو لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اور زبان اگر خراب رہے تو لوگ لاتوں لات لیتے ہیں تو آپ ہی بتائیے اور گصے کے وقت آدمی صحیح کام نہیں کرتا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گصے میں آ کر کہا اپنی بیوی سے کہ میں آج گصے میں ہوں اور آپ کے لئے میں پانچ دس ہزار کا سونا لاتا ہوں کبھی ایسا نہیں ہوتا گصے میں آدمی جتنا بھی فیصلہ کرے گا وہ نقصان والا ہی کرے گا تو اس لئے اصلی پہلوان ہوا ہے جو گصے کے وقت اپنے آپ کو قابو رکھے اور قابو رکھ لے گا تو آگے چل کے بڑا فائدہ ہے ایک حدیث کے اندر آیا صورت نبی دعوت کتاب اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر چار ہزار سات سو ستتر فور سیون 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 فور ٹرپل سیون اس کے اندر یہ ہے کہ طاقت رکھنے کے باوجود بھی جو گصے کو پی جاتا ہے یعنی طاقت رکھتا ہے لیکن پی گیا بدلہ لے سکتا ہے لیکن پی گیا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب لوگوں کے سامنے بلائیں گے اور کہیں گے جو حورین کو تو پسند کرتا ہے پسند کر لے دیکھا آپ نے کتنا بڑا فائدہ ہے اگر ہم اور آپ اصلی پہلوان بنیں گے تو یہ تو نقلی پہلوان ہے جو اکھاڑے میں دوسرے کو پچھار دیتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ کو غصہ آنا ہی نہیں چاہیے ورنہ کیا ہوگا گھر بڑی ہو جائے گی لوگ ہاتھ و ہاتھ آپ کو لے لیں گے جی نہیں ایک سامپ کی دوستی ایک بزرگ سے ہو گئی بزرگ نے کہا آپ نے کاٹنا نہیں سامپ نے کہا ٹھیک نہیں کاٹیں گے لیکن بچارہ راستے میں پڑا ہوا تو سب لاتو لات مار رہے تھے تو آتھ مرا ہو گیا بزرگ کے پاس پہنچا کہا دیکھئے میں نے ایسا کیا آپ سے دوستی کر لی اور نہیں کٹا تو لوگ ہم کو لات مار رہے ہیں اور میری حالت پتلی ہو گئی تو بزرگ سامپ نے کہا رہے بھئی کٹنے سے منع کیے تھے فن اٹھانے سے تھوڑا منع کیے تھے تو ایسا نہیں کہ لوگ آپ کو سمجھیں بھئی آپ ان کو غصہ ہی نہیں آتا تو ہاتھ و ہاتھ لے لیں نہیں روب ہونا چاہیے دب دبا ہونا چاہیے اور صحیح چیز میں غصہ آنا چاہیے اور کبھی کچھ لوگوں کو جلدی غصہ آ جاتا ہے کچھ لوگوں کو بعد میں آتا ہے کچھ لوگوں کو جب آ جاتا تو ختم ہی نہیں ہوتا ہے تو جب غصہ آ جائے تو عوض باللہ ابن الشیطان الرجیم پڑھ لیے پانی پی لیے اُس جگہ سے ہڑ جائیے دوسری جگہ چلے جائیے بیٹھ جائیے غضو بنا لیے تو یہ سب طریقے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اصلی پہلوان بنائے امین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی